کعبے کی رونہ کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعبے کی رونہ کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ارے کیوں نہ ہو رونہ آئے ہیں حیدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مروہ صفا رحمتوں کی روانی مروہ صفا رحمتوں کی روانی اسماعیل اور حاجرہ کی کہانی اسماعیل اور حاجرہ کی کہانی یاد آئے امی رباب اور اسغر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یاد آئے امی رباب اور اسغر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور عرفات سے جب منہ جا رہے تھے مولا حسین ہم کو یاد آ رہے تھے مولا حسین ہم کو یاد آ رہے تھے مولا حسین ہم کو یاد آ رہے تھے نکلے تھے عمرے سے حج کو بدل کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعبے کی رونہ کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد اور علی محمد اللہ علیہ وسلم محمد باری محمد چودہ سو تیتیس ہجری کے محرم کا آغاز ہے اور آج یکم محرم ہے میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے اشرے کا آغاز ہے اور ہم معرفتِ الٰہی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں معرفتِ الٰہی انسان کو روحانی سفر کی طرف روانہ کر دیا اور اس مادی دنیا سے کہ جو نہ رہے گی مٹنے والی ہے ختم ہونے والی ہے اس سے رغبت انسان کو مسائل جو پیدا ہوتے ہیں دنیا میں وہ مادی دنیا کی طرف رغبت جیسا کہ کل کی تقریر میں عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں دو سفر ہیں ایک طرف باشاہوں کی تاریخ ہے اور ایک طرف اولیاء اکرام کی تاریخ ہے اور آپ ایسا نہیں پائیں گے کہیں کہ کسی ولی نے یہ چاہا ہو کہ اس کے سر پر حکومت کا تاج رکھا جائے اس لیے کہ حکومت کا تاج اس کے ولایت کے تاج کے سامنے ہلکا ہے کس چیز کو کس چیز پر ترجیہ ہے یہ سب چیزیں دلائل اور باتیں اور گفتگو اور تاریخی حوالوں کی ضرورت نہیں بات سامنے کی ہے کہ آج وہ تخت و تاج نہ رہے آج وہ تخت و تاج نہ رہے لیکن تاجِ ولایت کے پکار آج بھی ہے ایک سفر ہے ولایتِ الٰہی کا سفر ہے ولایتِ رسول کا سفر ہے ولایتِ ولی کا سفر ہے کلمہ کیا ہے ولایت کی گواہی کلمہ کیا ہے معرفتِ الٰہی کی گواہی مادی دنیا کے پیروکار اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن روحانی ہجرتیں کرنے والے ایک خواب سا دکھائی دیتا ہے دنیا کو کہ کبھی ولایت میں بھی وہ یہ ثابت کر سکے کہ کیا ان کو بھی ملک و مال کی حوض تھی تو وہ کہیں سے کوئی گوشہ نکال لیتا ہے گفتگو کے لیے بحث کے لیے تجزیعے کے لیے لیکن وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا وہ بات کو ثابت نہیں کر پاتا اس لیے کہ تمام شواہد اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں سن 61 ہجری میں حسین نے مدینہ چھوڑا ہے ملک و مال کی حوض میں نہیں چھوڑا اور پہلی منزل پر ہی پتا چل جاتا ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ملک حاصل کرے اور کسی بادشاہ سے ٹکرائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جائے یہیں پر بس اب کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین اپنے پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں ہونٹیں اور بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور جھولے کا بچہ بھی جا رہا ہے اور گوت کا بچہ بھی جا رہا ہے کیا یہ گواہیاں دلیل بن رہی ہیں کہ حسین کو کوئی حکومت سے ٹکرانا ہے اب ظاہر ہے کہ حسین کا سفر ایک ہجرت ہے اور ہجرت معرفتِ الٰہی کا سفر ہے اور آپ پوری زندگی حضرت ابراہیم کی پہ ڈالیے قرآن کی روشنی میں سب سے زیادہ ہجرتیں پیغمبروں میں حضرت ابراہیم نے کی اور ان کی جتنی ہجرتیں ہیں وہ ملک یا زمین یا مال کے لیے نہیں اس لیے کہ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھا تو کہہ میں اپنے رب کے طرف جا رہا ہوں دیکھیں سفر ان کے زمینوں کے ہیں وہ شام بھی جا رہے ہیں وہ حلب جا رہے ہیں وہ مکہ جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں اور دور دور سفر اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں یعنی ایک سفر ہے جس کا نام ہے رب کی طرف جانا تو بھئی ابراہیم حضرت ابراہیم کے پوتے تھے حسین مدینہ سے کربلا تک یہ سفر رب کی طرف ہے اگر کوفے کے تخت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہمام حسین تو تو تاریخ لکھتی کہ ملک و مال کا سفر تھا جب آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے حسین تو اب تو کہو کہ رب کی طرف سفر تھا یہی ہے معرفتِ الٰہی معرفتِ الٰہی یہ ہے دیکھئے آپ اللہ سے قریب کیسے ہوئیں گے اگر آپ نے اللہ کے عظیم بندوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا لیا تو آپ کو معرفتِ توبید کے نشانِ قدم کیسے ملے گا وہ علم آپ کو ملے گا کیسے آپ اپنے نبی کے نقشِ قدم اولیاء کے نقشِ قدم پائیں گے کیسے پھر آنکھ سے لگانے کو بھی کچھ نہیں ملے پھر دل میں آپ کے معرفتِ الٰہی کا خزینہ ہی نہیں آئے گا اس لیے کہ محبت کا تعلق دل سے ہے دل سے ہے اور جب انسان بدی کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں ہی ایک کالہ تل بنتا ہے وہ اگر برائی سے باز آ جاتا ہے تو اللہ اس سیاہی کو مٹا دیتا ہے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو عقل زیادہ دیتا ہے تاکہ عقل کے ذریعے بندہ مجھے تلاش کر سکے بندہ اللہ کو پا سکے یہ سارے اولیاء یہ سارے عوصیاء یہ سارے آئمہ ان کی زندگی کی ہر سانس معرفتِ الٰہی تھی اب تاریخ وہ تو چل ہی رہی تاریخ تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے ایک بڑا شہر ایک مشہور شہرِ کوفہ اور اس شہر کو فوجوں کے ادبار سے چھونی بنانے والے اس شہر کو بچانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے انہوں نے کوفہ کو آباد کیا اور کوفہ میں اسلامی فوج رہتی تھی تو چونکہ فوج رہتی تھی اور ایران کے فاتے تھے سادھ ابن ابی وقع رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی رسول وہ فاتے ایران کی سپے سالار ہیں اور سب سے پہلا مکان کوفے میں انہی کا بنا اور کوفے میں ہی ان کا قیام تھا تو ظاہر ہے کہ اسلامی طریقہ تو یہی تھا کہ جب جنگ چھڑی تو لشکر تیار ہو جاتا تھا اور لشکر کی تنخواہیں تھیں یا مالِ غنیمت تو اس وقت تو گزارے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ مسلم مجاہد ہو اور فوجی ہو تو جب بھی حاکم طلب کرے فوج تیار ہو جائے تو یہ تاریخ کا سفر ہے کہ ایک سٹھ ہجری میں حاکم کو کوفے کی فوج چاہیے حاکم کو چاہیے لیکن حاکم کے اختیار میں حاکم کے اختیار میں کوفہ نہیں ہے تو حاکم اپنے مشیر سے پوچھتا بھی ہے سر جون سے کہ کوفہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل کوفے پہنچ چکے ہیں اور چالیس ہزار آدمیوں نے ان کی بیعت کیے کوفہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے سر جون نے کہا کہ بسرے کے گورنر کو عبیداللہ ابن زیاد کو بلا کر کوفے کی گورنر ہی دے دو کوفہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تاریخ کا سفر خبرائیں نا حسین کا سفر ہے وہ کربلا کی طرف ہے یہ تاریخ کا سفر ہے تاریخ کا سفر ہے اور دار الامارہ کوفے میں کوفے کا گورنر آکے بیٹھ گیا ہے اور خطوط ہیں کہ بار بار آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ابن سعج فاتح کا بیٹا ہے ایران اس وقت ایک سنہرہ خواب تھا اور کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا مدین جو کہ سامرے سے ملا ہوا ہے وہاں کسرہ کا تک تھا لیکن تہران او زمانے میں تہران ایک سرسبد و شاداب علاقہ تھا اس کا نام تھا رے اور یہ پرانا نام تھا کسرہ سے بھی پہلے اور کسرہ سے پہلے دو بھائیوں نے اس کو آباد کیا تھا ایک بھائی کا نام تھا رے ایک بھائی کا نام تھا راس ان دونوں نے مل کر یہ بنائی تھی حکومت تو تیہ یہ ہوا تھا کہ مل کا نام رہ رہے گا لیکن یہاں کا جو باشندہ ہوگا وہ اپنے آپ کو رازی کہے گا اس لئے رہ کے رہنے والے امام رازی کو امام رازی کہتا ہے ان کا تعلق ان کا تعلق اسی مل سے ہے جو آج موجودہ تہران ہے تو ظاہر ہے کہ ابن ساتھ کو یہ امید ہے کہ کبھی ہم بھی تو ایران کے گورنر بنیں حاکم بنیں اور اس کی عمر گزر گئی ہے اس تمنا میں کہ وراستن ہمارے پاس کوئی اہدا آنا چاہیے یہ بات حاکم کو بھی معلوم ہے اور گورنر کو بھی معلوم ہے تو اب کربلا فوجیں بھیجنی ہے تو فوجیں جائیں تو کون سپے سالار بنے گا تو ابن ساتھ کو بلا کہ عبداللہ ابن ساتھ نے کہا کہ یہ ہے رہ کا پروانہ رہ تمہارے نہ لیکن حسین کو قتل کرنا ہے کاغذ اٹھا لیا اور وہ خود بیان کرتا ہے کہ رات کو میں نے اپنے بچوں اپنے بھائیوں کو سب کو بیویوں کو جمع کر کے یہ کہا ایک طرف رہ ہے رہ کی حکومت ہے ایک طرف قتل حسین ہے میں دونوں میں سے کیا چیز پسند کروں تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی تم تو قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے ہو اور قبیلہ بنی زہرہ سے رسول خدا کی والدہ اکرامی آمنہ بنت وحب تھی تم تو قریشی ہو تو کیا ایک قریشی کا قتل تم قریشی ہو کر کرو گے لیکن لیکن اس کے نفس نے یہ فیصلہ کیا کہ آخرت بہت دور ہے تو دنیا اس مادی دنیا کو کیسے سباروں تو رہ کا کاغذ اٹھا لیا اور قتل حسین کے لیے روانہ ہو گیا دیکھیں یہ دو سفر ہیں ایک روحانی سفر ہے ایک مادی سفر ہے تو امام حسین کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ رہ کا پروانہ لے کر آیا ہوا ہے تو آپ نے خدبہ دیتے ہوئے یہ کہا بھی ابن سعج یہ رہ کی لالچ میں تم میرا سر کٹو گے میری یمبو کی زمینیں جو ہیں وہ بیچ کر میں تمہیں رقم دوں گا تم چھوڑ دو یہ رہ کا کاغذ پھاڑ کے پھیک دو مجھے قتل نہ کرو لیکن اس نے کہا رہ میرا ایک خواب ہے ایک حسین خواب ہے تو امام نے کہا سن لے پھر اگر تیرا خواب ہے تو تو مجھے قتل کر کے کبھی زندگی میں رہ کا گہوں نہیں کھا سکے گا وہاں کا گندوم نہیں کھا سکے گا تو اس نے جواب دیا گندوم نہیں کھاؤں گا تو جو کھا لوں گا یہ جواب دیا ہے امام نے کہا تجھ تک نہیں پہنچے گا رہ اور یہی ہوا جب قتل کر کے حسین کو واپس آیا تو کاغذ جا چکا تھا حاکم کے پاس واپس اور ہاتھ مل کے رہ گیا رہ کا حاکم نہیں بنا تو یہ سب کیا ہے معرفت الہی سے دوری اگر انسان اپنے نفس کو سمجھ لے کہ ہم جو اقدام کرنی جا رہے ہیں اس میں کہاں تک ہمارے لیے یہاں سے لے کر اور آخرت تک بھلائی ہے اور کہاں ہمارے لیے عیب ہے اقدام کرنے سے پہلے ہی تو سوچنا ہے صرف یہاں نہیں بچنا ہے وہاں بھی بچنا ہے اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی اور اگر ہر انسان اپنی جگہ پر یہ سوچ لے تو پوری دنیا میں آمن ہو جائے اور اگر سارے انسان نہیں سوچ سکتے تو مسلمان تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم معرفت الہی کے سفر پر رمانہ ہو جائیں کہ کیا ہے معرفت الہی معرفت الہی دنیا کی دولت کی محبت سے نہیں ملتی جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا آپ سے دور ہوگی دنیا چھوڑ کے دیکھئے آپ آگے آگے دنیا پیچھے پیچھے پھر دنیا پیچھے پیچھے تو یہ یہ تو فخری کچھ اور ہے کہ سونے اور چاندی کے اور جوائرات کے امبار لگے ہوں اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے تو کیا جبریل امی نے آکے کہا نہیں تھا گار احرہ پہ کہ اللہ کہتا ہے اے حبیب خدا اگر آپ کہیں تو یہ پورا گار احرہ سونے کا ہو جائے تو اللہ کہہ رہا تھا اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا اس کی قدرت سے کیا بھائی تھا وہ صرف سونے کے ذرات پر اپنے حبیب کو چلاتا لیکن ان عرب کے ریگزاروں میں اور کنکروں پہ چل کر محمد نے جو معرفت کا سفر لے کر بندوں کو دیا ان کا سفر دنیا کا معرفت الہی کا نہیں تھا ان کا سفر ابو طالب کے گھر سے سمہ دنہ فتت اللہ فکانہ قابہ قوسین ادنا تک ادنا تک تھا کہ جہاں پہنچ کر کائنات زیر قدم آئی تو ادنا ہو گئی تو نبی جیسا معرفت الہی کا سفر سفکار دو عالم جیسا سفر اسی لئے حسین نے ولید کے دروار میں یہ کہا تھا جب سوال ہوا بیعت کا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اولیاء کسی انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہم اولاد انبیاء کسی عام انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے اس دیکھے قرآن کی آیت ہے جد اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پہ فوقیت رکھتا ہے اور یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے میرے نانا کا ہاتھ ہے قرآن میں اور اس بط کہا گیا جب میرے نانا کی بیعت ہو رہی تھی مکہ میں اس بط یہ آیت آئی تھی تو ہم یہاں کے نہیں ہیں ہم وہاں کے ہیں وہ جو وہاں کا ہوتا ہے مادی انسانوں کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم مدینے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور محمد کے گھر میں پیدا ہو ہیں لیکن ہم صرف نبی کے بیٹے نہیں ہیں ہم نبوت کے بھی بیٹے ہیں اور نبوت وہاں تک جاتی ہے دولت و حکومت کا ایک حسار ہے حسین سمجھا رہے ہیں اس حسار میں پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والے نہیں آتے اولیاء نہیں آیا کرتے یہ حسین سمجھا رہے ہیں دنیا کو حسین کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ اپنے لیے حسین کا انکار ان انسانوں کے لیے ہے جو کمزور حسین نے کہا جنگ نہیں کرو مقابلہ نہیں کرو لیکن دل تو قبی رکھو دل تو قبی رکھو دیکھیں اگر دل قبی نہ ہوتا تو اتنے بڑے اقدام کے لیے اکیلے حضرت مسلم کو کوفے نہیں بھیجتے اور خط میں لکھا بھئی تم چاہ رہے ہو کہ میں کوفے آ جاؤ اور تم میری بیعت کرو گے اور تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو اسلامی سلطنت کا امیر دیکھنا چاہتے ہو تو میں یہ اپنے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور اگر ان کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی تو گویا میرے ہاتھ پہ بیعت تو آنسو بہاتے بھی حضرت مسلم روانہ ہو گیا اور حضرت مسلم ظاہر ہے کہ اتنے شجاہ ہیں اتنے بہادر ہیں کہ جنگ سفین میں ایک لاکھ لشکر پر میمنے کا علم ان کے پاس ہے میسر پر امام حسن اور امام حسین قلب لشکر میں محمد حنفیہ ہیں اور مسلم کی شجاہ کی دھاک پورے عرب پر اور پھر دیکھا کوفے والوں نے کہ مسلم کی شجاہ کیا ہے مسلم کی شجاہ کیا ہے اور وہی مسلم ہیں اور وہی کوفہ ہیں تو مسلم سمجھ گئے کہ مزاج کیا ہے اس ماددی دنیا کا تو مسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا امام حسین نے تا کہ یہ جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ حسین کسی حکومت کو بنانی جا رہے ہیں کچھ دنوں میں انہیں پتا چل جائے کہ یہ دنیا کے بندے کسی کے ہوتے نہیں ہیں کسی کے نہیں ہوتے اور دیکھیں یہ تو سیاستدانوں اور حاکموں کے لیے ایک منشور ہے کہ وہ سمجھ کے بیٹھیں کہ عوام کس کے ہوتے ہیں جس کے ساتھ مجمع ہے کل اس کے ساتھ ہے عوام کبھی کسی کے رہے نہیں اور یہ یاد رکھیں جب تک حاکم ہے تب تک وا وا ہے اور ادھر ہٹا اور پھر اس کے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے تو حسین بتانا چاہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے دنیا کے اقتدار کی میرا سفر زمینوں کا نہیں ہے حکومت کا نہیں ہے میرا سفر معرفت الہی کا سفر ہے میں اپنے نانا کی امت کو معرفت الہی سے قریب کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ رب کو پہچانیں وہ رب کو سمجھیں رب کے دین کی معرفت حاصل کریں وہ قرآن سے متمسک ہو جائیں وہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں وہ قابع کی عظمت کو سمجھیں ارکان دین کی روح کو سمجھیں یہ ہے حسین کا سفر اس لیے حسین اکیلے نہیں گئے حسین کو معلوم ہے تاکہ ان کی بھی معرفت پہچانی جائے تو حضرت مسلم جانتے ہیں اور حضرت مسلم کی معرفت منزل کمال پر ہے اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کی محبت ہے تو صرف حسین کی ہے ابن عزاد کے سامنے پیش کیا گیا کسی نے کہا امیر کو سلام کرو تو سینے کو نکال کے چہرے کو بلند کر کے کہا میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں میرا امیر حسین ہے آپ نے دیکھا یہ ہے شجاعت صرف یہ نہیں بلکہ جنگ کے لیے ایک تنہا جو توا کے گھر میں ہے اور ابن عشیس کو مقابلے پہ بھیجا گیا کہ گرفتار کر تلوار لے کر اس کے مکان سے باہر بلکہ وہ حضرت مسلم سے لپڑ بھی گئی کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے دامن کو تھام لیا آپ میرے میمان ہیں آپ رسول اللہ کے گھر کی ایک عظیم ہستی ہیں ہم آپ کو ان دشمنوں میں نہیں جانے دیں گے تو آپ نے اس کا جواب دیا آپ نے کہ تو میرے دین اور میری شریعت کو سمجھ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک عورت کی بے حرمتی ہو اور پردیدار عورت کے گھر میں نامحرم آ جائیں اس لئے میں گھر سے باہر جا کر لڑوں گا اس سے پہلے کہ یہ تیرے گھر میں آ جائیں تو جہاں دیکھئے معرفت کا سفر جو ہے اپنا تحافظ نہیں جس کا میں مہمان ہوں اس عورت کی عزت پر حرف نہ آئے یہ مسلمان عورت ہے اس کا پردہ رہے یہ باری کیا ہیں جو اولیہ اور آئمہ کی سبا نہ پڑھنے سے ملتی ہیں ورنہ یہ چیزیں ہاتھ نہیں آئیں گی اور آپ نہیں پاسکتے ان کو اپنی حیات کو سمارنے کے لئے بزدل نہیں سفر تھا معرفت الائی کا سب شجاہ تھے جدی پشتی لہو میں شجاہ دور رہی تھے جو بچپن سے تلواریں چلاتے تھے اور جن کے سامنے کوئی ٹھیر نہیں سکتا تھا ایسے شجاہ عقیل کا بیٹا ابو طالب کا پوتا جس نے علی سے تلوار چلانا سیکھا تھا اور حسین کے بچوں کو مسلم نے سکھا یا تھا یعنی اتنے شجاہ ہیں حضرت مسلم کہ حضرت عباس نے تلوار چلانا حضرت مسلم ابن عقیل سے سیکھا اب بے پناہ شجاہ ہے کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے تو دھائی سو کا لشکر ابن عشس کے پاس جو ہے حاکم کا بھیجا ہوا ابن زیاد کا وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا گلیوں میں لاشیں بج گئی ہیں اور مسلم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پیدل کی لڑائی ہے اور تلوار چلا رہے تو پرچہ لکھا ابن عشس نے اور لشکر بھیج اور لشکر بھیج تو حاکم نے کہا کہ ایک آدمی تم سے کابو میں نہیں آرہا صبح سے دھائی سو آدمی جا چکے اور تم کہتے اور لشکر بھیج تو اس نے جواب میں لکھا کہ یہ کوفے کے کسی سبزی پروش بنی بقال سے لڑائی نہیں ہے بنی حاشم کا شہزادہ لڑا ہے یہ شجاہوں کے خاندان کا شجاہ لڑا ہے یہ شجاہوں کا شجاہ ہے یہ شجاہوں کا شجاہ دیکھئے میدان میں لڑے گا آدمی تو دائیں بائیں دیکھ لے گا گلیوں کی لڑائی اور پھر دھائی دھائی سو کے لشکر صبح سے کئی بار آ چکے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر کوفے کے تمام مکانوں سے آگ کے گولے بنا بنا کے پھیکے جا رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں دیکھیں کتنی طرف سے محاس کھلا ہے اور مسلم ابن عقی لڑ رہے ہیں اور کوئی بھی گھوڑے پہ سوار سامنے آ جاتا ہے تو جو لوگ اوپر کی چھتوں سے پتھر پھیک رہے تھے حضرت مسلم کی شجاعت کا عالم تھا کہ گھوڑے سے اس کو اٹھا لیتے کمر کے پٹکے سے پکڑ کے اور وہ اوپر چھت تک جاتا تھا اور کئی کو لے کر گرتا تھا اور حضرت مسلم اس کے ٹکڑے کر دیتے پورے دن کی لڑائی ایک اکیلے نے لڑی ہے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے اور لڑی یہ دفاعی جنگ ہے مسلم گرفتاری دے سکتے تھے لیکن چونکہ کربلا کا شہید اول ہے ایسا نہ ہو کہ حسین کے پاس یہ خبر جائے کہ حضرت مسلم نے بغیر شجاعت کے مجاہرے کے ہتھیار ڈال دی یہ شانی اور ہے یہ معرفت الہی کی جنگ یہ بتا کر کہ ہم دفاع کر رہے ہیں ہم حق رکھتے ہیں تلوار چلانے کا اور لڑنے کا تم ملک مال کے لیے لڑ رہے ہو ہم معرفت الہی کے لیے لڑ رہے ہم شریعت کو بچانا چاہتے ہیں تم حکومت کو بچانا چاہتے ہو ہم شریعت محمدی کے محافظ ہیں تم زمین کے خطے کے ذرو جواہر کے محافظ وہ نہ رہے گا یہ رہے محمد کا نام رہے گا دنیا کے ہر حاکم کا نام مٹ جائے گا سرکار دو عالم کا نام رہے گا سرکار کا لائی قرآن رہے گا سرکار کی آل کا ذکر رہے گا اور دیکھیں اس میں کوئی حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے تخریر کے درمیان میں آپ کو یہ بتائیں کہ واقع کسی نے کچھ کہا کسی نبی نے فرمایا کسی ولی نے فرمایا کسی حاکم نے فرمایا اس پہ حیرت نہ ہو یہ بات میں آپ کو سمجھا دیا اس پہ حیرت نہ ہو بالکل علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ کہ کونسا مسلمان ہے جو امام مہدی کا نام نہیں جانتا اور مسلمان کو بھی چھوڑ دیجئے کونسا عیسائی یہودی ہے جس نے امام مہدی کا نام نہیں سنا ابھی نہ وہ آئے ہیں نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے عربی فارسی اردو انگریزی دنیا کی زبانوں میں کم کتب خانوں میں جائیے پچیس ہزار کتابیں امام مہدی پہ مل جائیں گے جس بندے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں جس امام کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اس پہ پچیس تیس ہزار کتابوں سے کتکانے بھرے پڑے ہیں بے شمار پیغمبر کی حدیثیں ہیں تو کب آئیں گے چودہ سو برس تو ہوئی چکے ان کے نام کے ذکر کو ہوتے ہوئے ایک ہزار برس جوڑ لیجی ہوگئے اور ایک ہزار برس سے ان کا ذکر ہوئے جا رہا ہے تو ایک نہیں ہے اور ذکر ہے اسی طرح جب تک دنیا میں سرکار دو الم محمد مصطفیٰ نہیں آئے تھے ان کا چچہ اسی طرح تھا جیسے آج امام مہدی کا ہے اس پہ حیرت نہ ہو اب جب بات آپ کے سمجھ میں آگئی تو میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں یورپ کے دانشوروں کے میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ سر ساک نیوٹن نے کیا کہا ڈانٹے نے کیا کہا امام مہدی کے بارے میں اللہ مہدی اپنے کلام میں کہا ہے کہ مجلوب فرنگی بھی امام مہدی کا قائل ہے تو بڑے بڑے یورپ کے دانشور امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہیں رتگر عیسائی اور یہودی ذکر کر رہے تو ہمارے سرکار کے آنے سے پہلے یہودی عیسائی سب بتا رہے تھے محمد آنے والے ہیں تو صرف محمد کا ذکر نہیں کر رہے تھے وہ لوگ بتا رہے تھے محمد کے ساتھ ان کا داماد علی بھی آئے گا اور بیٹی فاطمہ بھی ہوگی اور نباس حسن اور حسین بھی کتابیں بھری پڑی ہیں اس وقت کی تو لوگ اسی پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ سخرات کو کیسے معلوم ہے کہ واقع کربلا ہوگا افلاتون اور ارستو کو کیسے معلوم ہے حضرت دانیال کو کیسے معلوم ہے حضرت عساق کو کیسے پتا ہے حضرت یاقوب کو کیسے پتا ہے حضرت عیسا کو کیسے پتا ہے پتا اس لیے کہ توریت اور انجیل اور زبور کی آیات میں امام حسین اور واقع کربلا کا ذکر موجود آج چھپی ہوئی انجیل موجود ہے اٹھا کے دیکھ دی جناب دانیال کا مرسیہ جناب عساق کفرات کے کنارے کھڑے ہو کے مرسیہ پڑنا جناب اسماعیل کفرات کے کنارے جانا اور دمبیوں کا ان کے جانوروں کا پانی نہ پینا 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 پوچھا اپنے رب سے پانی کیوں نہیں پیتی کہ آج دس محرم ہے یعنی دس محرم پہلے سے سفر کر رہی ہے اور پتہ اس کو ہے جو معرفت الہی رکھتا ہے تو اس پہ حیرانی نہ ہو کہ واقع کربلا پہلے سے مقدر تھا مقدر نہیں تھا مادی انسانوں نے اس واقع کو بنایا وسائل پیدا کیے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایسا کریں گے حسین کو قتل کریں گے اولیاء پیغمبروں کو پتا تھا عوام بے خبر جب واقعہ ہو گیا تو چونکہ بڑا واقعہ تھا تو لوگ انہیں تلاش کر لیا کہ پہلے سے بتایا گیا تھا کاش پہلے دیکھ لیتے پہلے کیوں نہ دیکھ پائے اور واقع کربلا کے بعد وہ حوال سکرات ارستو عیسی اور حضرت موسیٰ کے کیوں مل گئے اور انجیل میں وہ کربلا کا مرسیہ دانیال کا کیوں مل گیا پہلے کو نہ ملا پہلے مل جاتا مسلمانوں کو اگر معرفت الہی اور اگر معرفت الہی ہوتی اور یہ چیزیں مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ قدل حسین نہ ہوتا یہ اغدامی ہی نہ سفر ہوگا روحانیت کی طرف سے پردے پڑ جائیں گے یہی بتانے کے لئے جناب اقیل وہاں کھڑے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ بازو اگر باندھ دیئے تو میں ڈر نہیں رہا ہوں میں خوف زدہ نہیں ہوں اور یہ جو دار الامارہ کے سینے پر مجھے جلاد لے کر جا رہا ہے شہادت ہمارا فقر ہے شہادت ہمارا فقر اور دار الامارہ کی چھت پہ لے جا کہ حکم یہی ہے گورنر کوفہ کا کہ سر کو خلم کر کے مسلم کی لاش کو پھیک دو دار الامارہ کی چھت سے آج آپ جائیں مزید کوفہ سے گزریں مزید بہانی کا روزہ ہے اور مزید کوفہ کے پیچھے دار الامارہ کے کھنڑرات ہیں کھنڑر ہیں سب چیزیں لانے رکھی ہیں تاکہ دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ یہ کھنڑر یہ محل کیا ہے اور یہ مسلم کا روزہ کیا ہے یہ مسلم کے روزے پہ سلام اور درود کی جو آوازیں آ رہی مزید کے پڑوس مزید کوفہ کے ساتھ اور وہ قدیم مزید جہاں کئی انبیاء کے مسلح ہیں عراق کی سرزمی وہی کوفہ آج بھی ہے اس کوفے میں مسلم قیدی تھے آج مسلم اس کوفے کے حاکم ہیں آج اس کوفے میں مسلم کی بادشاہ ہی ہے کیا عظیم روزہ ہے جب آپ اس روزے میں داخل ہوں اور زیارت لکھی ہے جب ان پر سلام کریں اور کیا مجمع ہوتا ہے اور کیا ذریع ہے اور کیا جھاڑ فانوس ہے کیا خوبصورت جھاڑ ہے کیسے فانوس ہیں اور کیا آمد ہے اور کیا بہار ہے معرفت والوں کی اللہ جسے معرفت دے اس لئے حضرت مسلم کو باب الحوائچ کہتے ہوں کہ جو ان کی ذریع پر دعا کرے وہ ولی ہیں حضرت مسلم کہ دعا رد نہیں ہوتی اب اگر آپ اسی سے بیگانہ ہو گئے تو معرفت الہی کیسے پیدا ہو جی جس استاذ نے آپ کو سکھایا ہے اس کا احترام آپ تالیب علم اس استاذ کی عزت کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ علم آیا تو میں ایک مرتبے تک پہنچا اور اگر اسی کو آپ بیگانہ سمجھ لیجئے تو وہ آیا ہوا علم بھی واپس چلا جاتا ہے جو متمنی ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے تو ان کو نہ بھولاؤ جنہوں نے اللہ کی محبت سکھائی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ توہید کیا ہے اور رب کیا ہے یہ حضرت مسلم ہی کا مرتبہ ہے کہ وہ بانی بن گئے حسین پر سلام کے تو سر کر جائے کر جائے لیکن محبت اور مبدت یہ ہے کہ بارگاہ الائی میں ارس کرتے ہیں پروردگار مجھے جمال حسین دکھا دے جمال حسین دکھا دے تو زیارت کی ہے انہوں نے حسین سفر میں ہے لیکن مسلم حسین کو دیکھ رہے ہیں اور حسین مسلم کو دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے حضرت مسلم نے کہا ہے السلام علیکہ یا آباب گولہ سلام کی حضرت مسلم کا سر کاٹ لاش کو دار الامارہ کے چھت سے پھیک دیا گیا سر کو دار الامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا حسین سفر میں ہے اور منزل بنی مقاتل پہ ٹھہرے ہیں اور خیمے لگیں اب کربلا زیادہ دور نہیں ہے اور دو شخص نظر آتے کہ کہ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں مسافر امام حسین نے کہا باس ان کو بلاؤ شاید یہ کوفے کا کچھ حال بتائیں جب وہ دونوں آئیں تو انہوں نے کہا امام حسین سے کہ آپ خیمے کے پیچھے چلئے تاکہ ہم آپ کو صحیح بات بتائیں سب کے سامنے کیسے بیان کریں خیام میں خواتین ہیں ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے مام حسین نے کہا سب باعتماد ہیں ہمارے ساتھ تمہیں جو بتانا ہے وہ بتاؤ کہ کوفے کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جب کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بان کر مسلم کی لاش کو کوفے کی سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا لاش مسلم شہیر ہو گئے مگر شہادت سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری وسیعت یہ ہے کہ میں یہاں کرزدار ہو گیا ہوں میری زیرہ بیچ کر میرا قرضہ آدھا کر دینا اور آباز دیتی کوئی قریشی ہو تو آئے مسلمان پہ واجب ہے کہ کوئی مسلمان وسیعت کرے تو اس کی وسیعت کو کامل کرے اور دوسری وسیعت میں یہ کرتا ہوں کہ ایک خط لکھ دو حسین کو کہ کوفے نہ آئیں کوفے والے بلاہ تو رہتے ہیں اب کوفے نہ آئیں اور دیسری وسیعت یہ ہے کہ میرے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی میرے آئے تھے اے مسلمان کل تم عید مناؤگے آج نو زلاج ہے کل دس زلاج ہے اور تم عید میں نئے کپڑے پہنو گے میرے دو بچے کہیں مل جائیں تو کل عید کے دن وہ یتیم ہوں گے وسیعت تو کی حضرت مسلم نے مگر پھول سے بچے فرات کے کنارے حارس کے ہاتھ سے قتل کیے گئے اور لاشوں کو اٹھا کر دریائے فرات میں پھیک دیا گیا en س Reed کی ل؛ ہوا ڈیو 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 موسیقی